بوریہ جنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں وقار عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں تلوار نیوز یوٹیوب چینل نظرین اکرام اسلامباد ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل واغڈا کی ناہلی کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق نے فیصل واغڈا ناہلی کیس کی جلد سماعت کی متفرک درخواست پر سماعت کی جس میں موقف اکتیار کیا گیا تھا کہ فیصل واغڈا کے خلاف فریٹ پیٹیشن کی گزشتہ سماعت 29 جنوری 2020 ہوئی جس کے بعد سے کیس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکا درخواست میں کہا گیا ہے کہ فیصل واغڈا نے ابھی تک اپنا جواب بھی عدالت میں جمع نہیں کرایا اور غیر قانونی طور پر پبلک آفیس سمال رکھا ہے فریقین جانبوچ کر معاملے کو طول دینا چاہتے ہیں درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا کہ عوام کے بنیادی حقوق کے باعث کیس پر عدالت کی فوری توجہ کی ضرورت ہے انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر کی جائے میاں فیصل ایڈوکیٹ کی جانب سے بیریسٹر جانگیر جدون عدالت میں پیش ہوئے اور کیس کو آہندہ آفتے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استعداد کی فیصل واغڈا کے خلاف آئین کے آرٹیکل ایک سو نینانوے کے تحت مفاد عامہ کی درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ انہوں نے گیارہ جون کو کاغذات نامزدگی جمع کرائے جبکہ ریٹرننگ آفیسر نے اٹھارہ جون کو منظور کیا فیصل واغڈا نے امریکی شہریت ترک کرنے کی درخواست بائیس جون کو جمع کروائی کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت وفاقی وزیر امریکی شہریت رکھتے تھے جسے چھپایا اگرچہ شہریت کی تنسیق کا عمل مختلف محکموں سے کلیرنس کے بعد کچھ ہفتوں میں مکمل ہوتا ہے لیکن دستاویزات پر مطابق کونسل کھانے کی طرف سے انہیں شہریت کی تنسیق کا سیڈیفکیٹ 25 جون 2018 کو جاری کیا گیا سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں یہ واضح کر دیا تھا کہ کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت امیدواروں کے پاس غیر ملکی شہریت چھوڑنے کا سیڈیفکیٹ ہونا چاہیے عدالت نے ناہلی درخواست پر فیصل واؤڈا اور الیکشن کوئیشن سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر رکھا ہے سماعت کے بعد عدالت نے ناہلی کے جلد سماعت کے لئے مقرر کرنے کی متفرق درخواست منظور کرتے ہوئے ریسٹار آفیس کو ہدایات جاری کر دی ہیں ناظرین اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور و ماریو صحافی جناب عویس یوسف زائی عویس یوسف زائی اسلام علیکم اسلام آدھائی کورٹ نے فیصل واؤڈا ناہلی کے جلد سماعت کرنے کے لئے منظور کرتے ہوئے ریسٹار آفیس کو ہدایات جاری کر دی ہیں آپ اس ناہلی کیس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ جو وفاقی وزیر برائے ابی وسائل فیصل وادہ کے خلاف ناہلی کیس ہے وہ اب جلد سماعت کے لئے مقرر کرنے کی درخواست منظور ہو گئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریسٹر آفیس کو ہدایات جاری کی ہیں کہ اگست کے تیسرے ہفتے میں اس کیس کو سماعت کے لئے مقرر کر دیا جائے یہ آئین کے آرٹیکل ایک سنیہ نانوے کے تحت مفاد عامہ کی درخواست دائر کی تھی فیصل ایڈوکیٹ نے اور میاں فیصل ایڈوکیٹ جو پرٹیشنر ہیں ان کی جانب سے بیرسٹر جھانگی جدون عدالت میں پیش ہوئے تھے انہوں نے عدالت سے یہ استعداد کی تھی کہ جو فیصل وادہ ہیں ان کی ناہلی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیرے سماعت ہے اور آخری سماعت اس کی ہوئی تھی انتیس جنوری کو اس سال اور اس کے بعد سے یہ کیس ابھی تک سماعت کے لئے مقرر نہیں ہو سکا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت نے اس کیس میں فیصل جاری کر رکھے ہیں تاہم چھ ماہ کا وقت گزرنے کے باوجود ابھی تک اس کیس میں جواب داخل نہیں کرایا گیا اور نہ ہی اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لئے فکس کیا گیا ہے تو اس لیے اس کیس کو جل سماعت کے لئے مقرر کیا جائے یہ ارلی ہیرنگ کی اپلیکیشن تھی جو عدالت نے منظور کی ہے اور اب اس کیس کی سماعت اگست کے تیسرے ہفتے میں کی جائے گی جو پرٹیکلر ڈیٹ ہے وہ تو ریجسٹر آر آفیس جب کازلس جاری کرے گا تو اس وقت سامنے آ جائے گی مگر ابھی ڈیریکشن یہ ہی ہے کہ اگست کے تیسرے ہفتے میں اس کو سماعت کے لئے مقرر کر دیا جائے اس کیس میں تو جو چیزیں ہیں وہ بڑی واضح ہیں پٹیشنر نے پٹیشن کے ساتھ مختلف ڈاکومنٹس لگائے ہیں جس میں امریکی شہریت تک کرنے کے حوالے سے جو سرٹیفکیٹ ہے وہ لگایا گیا ہے جو ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات نامزدگی منظور کیا تھے ان کی ڈیٹس ہیں عدالت میں یہ کہا گیا ہے کہ فیصل وارڈا نے جو گزشتہ عام انتخابات تھے اس میں کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت جھوٹ بولا تھا اور اپنی دھوری شہریت چھپائی تھی وہ امریکی نیشنل تھے اس وقت اور انہوں نے یہ بات چھپائی اور جھوٹا بیان حلفی جمع کرائیا کیونکہ پٹیشنر کے مطابق جو پٹیشن دائر کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گیارہ جون کو کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے تھے جن کی سکروٹنی کے بعد منظوری اٹھارہ جون کو ہوئی اور بائیس جون کو فیصل وارڈا نے یہ کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے بعد امریکی شہریت ترک کرنے کی درخواست دی اور پچیس جون کو انہیں امریکی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا تو اب عدالت سے استعداد یہ کی کہ جو متلکہ ان کے آرٹیکل ہیں باسٹھ ریسٹھ اس کے مطابق فیصل وارڈا کو نااہل قرار دیا جائے رکنیت ان کی ختم کی جائے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ فیصل وارڈا کو ڈی نوٹیفائی کرے اور یہ بھی استعداد کی گئی ہے کہ اس عرصے کے دوران انہوں نے جتنی تنخواہیں اور مرات حاصل کی ہیں وہ بھی ان سے واپس لی جائیں اویس الیکشن کمیشن نے بھی سلسلے میں کچھ نہیں کیا آپ اس پر کیا تبچرہ کرتے ہیں جو الیکشن کمیشن ہے وہ غالباً اس خود کاروائی کا اختیار تو نہیں رکھتا ان کے بعد اگر کوئی درخواست آئے تو وہ پھر اس پر کاروائی کرتے ہیں اور اس پٹیشن پہ بھی اگر عدالت کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس میں ڈائریکشنز جاری کی جائیں گی جو سپیکر نیشنل اسمبلی کو ہوں گی اور الیکشن کمیشن کو ہوں گی اس میں یہ عدالت کی ثواب دید ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ یہ آرڈر جاری کرتا ہے یا ڈائریکشن دی جاتی ہے سپیکر نیشنل اسمبلی کو کہ وہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو خات لکھیں اگر اس فیصل وارڈا کی صافیوں سے مسلسل بتمیزیاں جاری ہیں آپ کے خیال میں اس کا کیا حل ہے دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے فیصل وارڈا کی صافیوں سے بتمیزی کی تو اس متعلق تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مختلف مواقع پر ٹویٹس کرتے رہے ہیں ان کے بیانات سامنے آتے رہے ہیں تو یہ تو میڈیا کا کام ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی سٹرٹیجی طے کریں کوئی لاحی عمل طے کریں ان کا اگر کوریجز کا بائیکارٹ کرنا ہے تو وہ کریں لیکن یہ تھوڑا سا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک ظاہری سی بات ہے وفاقی وزیر ہیں پبلک آفیس ہولڈر ہیں ایک عوضہ رکھتے ہیں تو پھر جب آپ پروفیشنلی فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ممکن نہیں ہوتا کہ کسی کا بائیکارٹ کیا جائے ظاہری سے بات ہے ان کو کوریج بھی دینی ہے اور جو ان کی بات ہے وہ بھی عوام تک پہنچانی ہے میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ دونوں سائٹ کا موقف دے اگر تو انہوں نے کسی کے ساتھ بتمیزی کی ہے تو اس کا موقف لیا جا سکتا ہے چلایا جا سکتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ صافیوں کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ فیصل وارڈا جہاں بھی پریس کانفرنس کرنے آئیں یا کسی چینل پہ کسی پروگرام میں شرکت کریں تو ان سے یہ سوال ضرور کیا جائے جو سوال انہیں چوب رہا ہے اور جس کی وجہ سے وہ صافیوں سے بتمیزی کر رہے ہیں اور وہ سوال یہی ہے کہ ان کے خلاف جو کیس ہیں اس میں وہ جواب کیوں نہیں داخل کر رہے ہیں یہ چھ ماہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر ہوئی ہے وہ اپنا جواب کیوں داخل نہیں کر رہے ان کی جائدادوں کے حوالے سے جو ایک سٹوری آئی ہے دی نیوز کے انویسٹیگیٹیو جرنلسٹ فخر دھرانی کی اس پر جواب کیوں نہیں دے رہے اور سیخ پا کیوں ہو جاتے ہیں تو یہ وہ سوال ہے جو ان سے ہر جگہ ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ عویس یوزف زائی ہمیں وقت دینے کا اللہ حافظ اس معاملے پر رانہ سنواللہ کا کہنا تھا کہ فیصل وارڈا پر الزام ہے کہ نوکروں کے نام بے نامی جائدادیں رکھی ہوئے وزیر صاحب کی باہر بھی جائدادیں ہیں ایسٹ ریکوبری یونٹ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسٹ ریکوبری یونٹ صرف اپوزیشن کی فائلیں لے کر بیٹا ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے دو سینئر سینیٹرز کو صرف اس بنیاد پر نائل کیا گیا جس وقت انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے اس وقت وہ دوری شہریت کے حامل تھے انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا فیصل وارڈا کی دوری شہریت پر سپریم کوٹ کو نوٹس نہیں لینا چاہیے الیکشن کمیشن کو کیوں کچھ نہیں کر رہا الیکشن کمیشن کو فیصل وارڈا پر دوری شہریت کے الزام کا نوٹس لینا چاہیے نظرین اکرام فیصل وارڈا کے معاملے میں نہ صرف میڈیا خاموچ رہا بلکہ الیکشن کمیشن میں بھی ایک کیس گزشتہ چھے ماہ سے التوا کا شکار ہے مختلف عدالتوں میں بھی سوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی نیت بھی اپوزیشن والوں کے پیچھے تو لگا ہوا ہے لیکن وارڈا جیسے طاقتور وزراء کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی عوام کو مایوسی ہوئی جہاں معصوم کو تو کرپ قرار دیا جاتا ہے لیکن طاقتور کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے ادھر صحافتی تنظیموں نے وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وارڈا کی جانت سے صحافیوں کو دھمکیاں دینے پر تشویش کا اظہار گیا ہے مبینہ طور پر فیصل وارڈا نے سوشل میڈیا پر سینئر صحافیوں زبان استعمال کی ہے سینئر صحافیوں وسط اللہ خان زرار کھوڑو مبشر زیدی فخر درانی اور عمر چیمہ سے بدزبانی کی گئی اور سرکاری عددار اور منتقب دمائندے کا اس طرح کی زبان استعمال کرنا حیران کن ہے صحافتی تنظیم نے مطالبہ کیا کہ وفاقی وزیر فیصل وارڈا اپنے اس عمل پر معافی مانگیں اور وزیر اعظم عمران خان اپنے وزیر کے رویے کی تحقیقات کریں فیصل وارڈا حکومت اور پی ٹی آئی دونوں کے لیے بوجھ بن چکے ہیں خیال رہے کہ فیصل وارڈا نے غیر قانونی اساسوں اور امریکی شہریت کے سوال پر سینئر صحافیوں کو ٹویٹر پر دھنکیاں دی ہیں منگل کو فیصل وارڈا نے بیس ماہ کی خاموشی ختم کی ایک رپورٹر نومبر دوزار اٹھارہ سے ان سے اہم سوالات کا جواب پوچھنا چاہتا تھا جو وارڈا چاہتے تھے کہ ان سے نہ پوچھے جائیں وارڈا نے ٹویٹر پر صحافی کو جواب دیا لیکن ان کا لہجہ وفاقی وزیر کے وجہ ایک بدماج جیسا تھا انہوں نے صحافی فخر دورانی کو مبینہ برا بھلا کہا اور ان کی توہین کی انہوں نے وارڈا کے فراڈ مالی بے ذاپکیوں غیر ملکی جہدادیں چھپانے اور شہریت کی دستاویزات میں جال سازی کے انکچافات کیے دیں فخر دورانی نے انہیں مختلف وقتوں میں سوالات بھیجے تاہم انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا صرف ایک ماہ کہا کہ جو کرنا ہے کر لیں فخر دورانی نے سرکاری ریکارڈ سامنے لاکر الزامات کے حوالے سے سوالات کیے تھے نظرین اکرام اس سے قبل بھی فیصل وارڈا کی کئی بار صحافیوں سے بتمیزی کر کے موں کی کھا چکے ہیں دو جنوری دوزار انیس کو پی آئی ڈی میں ہونے والی ایک پریس کانفرس میں فیصل وارڈا نے سینئر صحافی خلیق کیانی سے بھی بہت بتمیزی کی تھی جس پر میں نے اس پریس کانفرنس کا بائیک آٹ کروا دیا تھا بعد میں فیصل وارڈا کو معافی مانگنی پڑی اور پھر اگلے روز اس نے خلیق کیانی کے دفتر جا کر بھی پورے دفتر سے معافی مانگی نظرین یوں محسوس ہوتا ہے کہ فیصل وارڈا ایک وزیر نہیں بلکہ ان کا لہجہ بالکل عام شہریوں جیسا ہوتا ہے انہیں اپنا لبو لہجہ درست کرنا چاہیے نظرین اکرام اب وقار عمران کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آزر ہوں گے جاتے جاتے آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک کلوار نیوز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بروقت ملتی رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ